اسلام علیکم خبریار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکبال فتین وزرات آج شو کے آغاز میں آپ کو لیے چلتے ہیں دربار سکندری السلام علیکم وآلیکم السلام پائنے ہور سیگمنٹ آ سنو اور کڑی بھی ہو نہیں ہے گی تم چھپ رو راکسین تمہارا کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں اے رکسانہ دتایا اے رکسانہ نہیں گیا اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں تم سے مجھے برے ہی بہت لگتے ہو مجھے نظر ہی نہ آیا کرو سر یہ بگواز آپ کو بھی بہت برا لگتا ہے یہ جو برے لگنے کی ویرست ہے نا اس میں دوسرے پائیدان پہ یہ کھڑا ہے سر نمبر ون کون ہے؟ نمبر ون تیمہی ہوں نمبر ون وہ ہے وہ بیٹھا ہاں جی یہ بیٹھا ہے نمبر ون تم ہو یہ راجہ امبی ہے غدار ابن غدار غدار نہیں وزدم یہ منافقت تھی غداری تھی بے غرتی تھی بے توقلی تھی جس کا تم نے ارتکاب تھی پورس کی بھی آنکھیں تھی اس نے دیکھ لیا تھا کہ بہت تگڑا ہے پھر اس کو تم حال کہتے ہو آج ہم اسے اپنا ہیرو مان رہے ہیں اسے خراج تحسین پیش کر رہے ہیں یہ ہیرو بنا ہے اپنے مورخین کی وجہ سے سر ٹرو سٹوری پیرلل کئی اور بھی چل رہی تھی جی جی یہ تو ایک پرسپیکٹیو ہے نا ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے بڑی دلچسپ بات عمر جعوید صاحب جی ہاں اس میں ایسے ہے کہ جار سے پانچ مختلف انگل سے دیکھا گیا ہے جار پانچ مختلف پرسپیکٹیو سے دیکھا گیا ہے یورپ کا انڈیا کا میڈل ایسٹ کا ایفریکا کا جو نیوٹرل ہم دیکھیں اس وقت کے یعنی جیسے حبشی اہتنامے کو ہم دیکھیں جن کا تعلق نہ ویس سے تھا نہ انڈیا سے تھا فارسی سورسز کو دیکھیں پھر دوسی نے جو کچھ لکھا ہے اس میں واضح طور پر ہے کہ سکندر اعظم کو بہت زبردست مزائمت کا یہاں پر سامنا ہوا سکندر یونانی کو میں تو اس کو سکندر اعظم کہتا بھی نہیں یہ مورخین نے انہیں آزم بنایا ہو گیا آزم بنایا یہ آزم کا علف بھی نہیں تھے ایسے خاملہ وہ رشیان رائٹر نے کیا کہا ہے رشیان رائٹر نے بھی حالی میں تین چار سال قبل لیٹسٹ ریسرچ اس کی تحقیق اس حوالے سے آخری کتاب آئی ہے وہ رشیہ سے آئی ہے اور وہی سیریس پیپل اس نے خوب رکھے دائے سے سیریس بھی ہیں اور وہ نیوٹرل بھی ہیں ان کا نہ انڈیا کے ساتھ کوئی اس رائٹر کا معاملہ نہ ویسٹ کے ساتھ تو وہاں سے بھی یہ سرچ آئی ہے کہ بلکل یہ ویسٹ میں غلط طریقے سے پوٹرے کیا جا رہا ہے اس وقت کے یونانی مورخین تھے وہ تمام غلط یہ بات کر رہے ہیں کہ سکندر کو یہاں پر ٹف ٹائم نہیں ملا نیوٹرل تمام اب غیرینبزار دو تاریخ ہمارے سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق بہت سخت مزائمت کا یہاں پر سامنا تھا ایڈا بیڈا بیڈا باشا ہے توسی منٹگے ٹوکری کیتا ہے اور ٹھر جا بینو اندر دا جاڑ دیو کی ہوگیا ایڈا روڑا کھا دا پایا تسی آپ کون صاحب ہیں تو جی بایا ہے چشم دید گواما اس جنگ دا اچھا اے جڑا بینو ہیرو بنا رہے ہیں نا اچھا جی آپ سب ذرا خموش ہو جائیں اب ہم باتیں کریں گے ایک تو رکسین کے ساتھ نہیں نہیں رائٹر کے ساتھ انہوں تھے کونبا آگے نا ساری ہیں گلہ پوچھوئے نکڑوں اور تمہیں ظلیل کریں گے یار میں کی گیتا کارا ظلیل کروں گے تم نے چھپن ہاتھی دیئے اس کو ساتھ پانچ ہزار فوجی بھی دیئے اچھا اپنا سب کچھ دے ڈالا اور اس کے عوض بہت کچھ لے سکتے تھے لیکن کیا نیاز مندی تھی کچھ بھی نہیں مانگا بس لیٹتا چلا گیا کوئی یاد آیا ہے دورِ حضر کا کوئی حکمران جی سار پرمیز مشرف ییس اس نے بھی یہی کچھ کیا تھا جب کولن پاول نے ایک فون کال کی اس کے بعد تو گزگی طرح سیدھے ہو گئے مشرف صاحب اور لڑیاں ڈال رہے تھے کہ بس میری حکومت کو اب استحقام مل گیا ہے اس کے عوض میں نے کیا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہم نے ویسے خدمت کرنی تھی قریباً ڈیڑھ سو ارب ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے اس خدمت کی وجہ سے کوئی ہور بندہ داستی ہو ہوگا دا رہا تو اچھا بات سنیں رائٹر کو بٹھائیں رائٹر کھڑا اچھا نہیں لگتا کنے اٹھا بدہ سو ہری ڈوٹس کو اٹھا دو آپ بزرگ تو ہیں لیکن آپ ہیں کلم فروش آپ اس کے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے جائیے چاہ پیچھے جائیے میر بانی آپ کیا بات کرنا چاہتے تھے مجھ سے ابھی کرتے ہیں کافی باتیں کریں گے اچھا جنگ کیسے ہوئی تھی بہت صاحب 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 دو وجہ تو بہت مہر پئی ہے کیا وجوات تھی ایک تا وجہ بڑی بارش اور اُو تو پورس دی جڑی مشین سی نا وہ ناکش سی مشین کون سی سر مشین سے مراد ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ ان کے ہاں جو تیر اندازی کے لیے استعمال ہوتی تھی کمان بہت ہیوج بہت بڑی اسے زمین پہ رکھ کے کھینچنا پڑتا تھا تو زمین چونکہ کیچڑی کیچڑ تھا وہ رکھی نہیں جاتی تھی کہیں سپاہی تلکتے پھر دے تھی تلکتے پھر پھر ایک اور بہت بڑا علمیہ اس کا یہ ہوا کہ اس کے رت بہت وزنی تھے بہت بڑے سر یہ رت کیا ہوتی ہے رت یہ بگی ٹائپ چیز ہوتی ہے بگی جیسے آج بکتربند گاڑیاں تو پہیے ان کے لکڑی کے اور وہ اتنی وزنی کہ چکنی مٹی اس میں دھستے چلے گئے وہ آگے بڑھتے ہی نہیں تھے بھوڑے بچارے تل لگاتے رہے وہ سارے کے سارے پیچھے رہ گئے جبکہ یونانی رت بہت لائٹ ویٹ جس میں ایک یا دو بندے بیٹھنے کی گنجائش ہوتی اور میں بڑا حیران ہوں کہ پورس کی رتیں اتنی بڑی کیوں آگے بھی زیٹیں پیچھے بھی زیٹیں پھر اس کی جو مہم جوئی ایڈونچرزم تھا وہ اس کے بڑا کام آیا بہادر تو تھا نا اس میں کوئی شک نہیں ینگ تھا ایمبیشس تھا اور پھر خب سوار تھا پوری دنیا فتح کرنے کا اسے ٹکنے نہیں دے رہا تھا وہ موسم وہ وقت کہ میں یہ چیز جو میرے خلاف جنگ روکی ہوئی ہے میں اسے اپنے حق میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں تو بے چینی میں یہ اپسٹریم سفر کرنے لگا اپنے ساتھیوں کو لے کر رات کا وقت تھا تو اپسٹریم اسے ایک ایسی جگہ نظر آئی جہاں دریا کا پارٹ بہت تنگ تھا اسے آسانی سے عبور کیا جا سکتا تھا کیونکہ وہ ویری گوڈ سویمرز سمندر کا تجربہ اتنا تھا کہ پانی سے انہیں ڈر نہیں لگتا تھا نارملی دریا پار کیے جاتے ہیں جہاں پر پارٹ چوڑا ہوتا ہے لیکن یہ جس جگہ سے پار کرنا چاہ رہا تھا وہاں تو چار چار آدمیوں جتنا پانی کیونکہ یہ سوچا بھی نہیں تھا پورو نے کہ یہ کر سکتا ہے پر گزرا آپ نے وہاں پر روپس باندھی یہ جو رسے ہوتے ہیں بڑے بڑے پھر پل تعمیر کیا وہ کشتیاں جوڑی پل بن گیا اس کے اوپر سے آپ نے گھوڑے گزارنے شروع کی اس کے اوپر سے رت بھی گزرے اور کشتی کا جب پل بنتا ہے یہ جو میکشف پل ہوتا ہے اس میں کشتی پتہ الٹائی جاتی ہے الٹی کشتی ہوتی ہے تاکہ ایک لیول بن جائے اس کا ساری بے تہاشا باجدہ کیا کردار رہی اجری پچھو کھڑیے میں فرینڈ ہوں نہ دا بکواس نے میرا بہت ساتھ دیتا ہے بہت ساتھ دیئے کہتے ہیں اس کو زہر دیا گیا تھا بڑے بڑے لوگوں کو یہ جو وہ کیا ہنی والا سلسلہ جی ہے کہ پورس کو بھی ہنی ٹرائپ کے ذریعے ہلاک کیا گیا دیکھیں نا اچانک اس کو بخار ہونے لگا اس کو الٹی آنے لگی اگر ایک سیت وند اتنا کدابر شخص سات فٹ سار سات فٹ اس کی ہائٹ تھی جبکہ ہیروڈوٹس یہ بدبخت دو نمبر رائٹر جو ہے یہ کہتا ہے ایک یونانی جرنیل کی تلوار نے اس کو کاٹ کے رکھ دیا تھا ایسا ہرگز نہیں ہوا تاریخ سے میں بھی کشے گئی ہے آپ کے باس ساپ ہے بڑے میں تانک دو آئیٹم پیش کرا ساپ لے کیا یہ میں بلائیں نا کدھر ہے وہ آپ کا اسسسٹنٹ بلائیں بے سپیریانو آئی دے آئے سدی پہی ہے بیکہ ماں آئی بلکہ سدی پہی ہے دکھائیں کون ساپ کچھ نہیں ہوتا کیوں ڈر رہی سر اس میں سے نکل کے باہر آگیا پھر کیا ہوگا نہیں باہر آگیا تو میں ہوں نا سر آپ کتنی دور ہیں وہ ادھن ہے بڑے شاروخ خان ٹیم تو بھی ہے تو یہ نا اے جی جی ہم جتھے جتھے بین جانے ہی اتھے اتھے ہونے جانے ہی جب اس کے دانت نکل جاتے ہیں کیونکہ آپ نے اس کو ڈی فینگ کیا ہوا ہے جی تو پھر بھی یہ کٹتا ہے جو گئے زبان چنا ہے دنڈا نو گھن دنے کنڈے جن آج زہر ہوندہ ہے جنہوں انگلیش اسی فینگ کہنے ہیں صرف او کٹ دنے ہیں خوراک والے تقریبا کوئی ایک سو ستردے کول دوسرے دنڈ مجود ہوندے ہیں لیکن ان میں زہر نہیں ہوتا ان اچ زہر نہیں ہوتا لیکن زہر بندہ رہندہ ہے اگر او دنڈی وڑ لے بھی ہو دن کہ او زہر ہوتے تو منتقل ہو کے نا انفیکشن کر کے بخار تاک جانتے نہیں جانتی لیکن کافی غیر حالت کر دندا ہے اللہ نہ کرے جی ساپ وڑ جائے پہلے تھے تا نو اے ہی نہیں پتا ہے ابھی یہ زریلہ ہے کہ غیر زریلہ ہے لیکن احتیاط تا ڈی دو ہاں دیکھ کوئی ہے جی ٹھیک پہلے ان پانی پی آو ان اولٹیاں کراؤ جنیاں ساگدیاں دا میں دا ویلا گار دیو ساپنو؟ نہیں نہیں مریض کو جس بندیاں نو ساپ وڑ جائے او نو اچھا پیر؟ اے جیڑا توسی ورانیاں جنی ویہدے ہیں بیا بانا لاکیاں آک لگا ہوندہ ہے ان دے بڑے بڑا مشہورے کہ جی آک کھواؤ آک کھواؤ جو سفید اور کاسنی ہوندہ جو سفید اور کاسنی ہوندہ جی دے بیچ دودھ نہیں ہوندہ وہ چبانیاں چاہی دیاں جنیاں ہو سکا نو دا رس لو تانو اولٹیاں کرنچ بھی مدد دیندہ ہے اور او دے اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی قدرتی چیز پائی ہے جیڑی کے زیر نو ختم کر دی ہے اے تیافتہ آپ صاحب توسی تے میں گال کر رہے ہیں یا ساڑھے جیڑے ایم بی بی ایس ڈاکٹر سرجنز نے نا جیڑے بیٹھے نے میں انہاں گلوں غیر ذری لے ساپت ہوئے کٹے ہو ایم ریز آئی سی او روم جو کڑا آگے لیا ہے کیونکہ انہاں ہوئے نہیں پتا کیونکہ ساڑھے یہاں کوئی ایسا سلسلہ ہی کوئی نہیں ہمارے یہاں کوئی ایسی ٹریننگ ہی نہیں ہے ہر ہسپتال میں جس طرح ایک برن یونٹ ہوتا ہے اسی طرح ایک ٹی سنیک چھوٹا سا ایک ڈسک رکھ دیں بھئی اتنی معلومات ہیں اتنا کچھ ہے وائلڈ لائف والے آپ کی خدمت کرنے کو تیار ہیں کیونکہ اب تو وائلڈ لائف پر ہیومن بینگز کا قبضہ ہے اس سے پہلے کچھ اور لوگ تھے تمسام بخاری is an extremely meaningful person اس کو ہم ویکسین کے حوالے سے انٹی وینم ٹریٹمنٹ سیرم اور لٹریچر کے حوالے سے درخواست کر رہے ہیں شاہ جی کوئی غور کیجئے گا ان چیزوں کے اوپر اور پہلی فرصت میں پریاریٹی دیں دوسرا ساکھ اچھا یہ ہے وہ دوسرا ساکھ بھئی پہلی دفعہ میں نے اسی دامنی کو اس طرح چنگاڑتے سشکارتے دیکھا ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے دسو یار ایچ بھی مزے دی گھلپ انڈ ہے کہ اس نے سپٹ نہیں کیا کوبرا سپٹ کرتا ہے ہر کوبرا نہیں کرتا وہ سپٹنگ کوبرا لیدہ ہوتا ہے زیادہ تر کرتے ہیں پہلے نسلا سان بیلکول پیور ہون ہو گیاں دوگ لیاں جیڑھیا انڈیا دے بارڈر تو ادھر آنڈا ہے ساپ پھنی ہے جنہوں کے اندھرے پانچکلے آنڈ اور اتھو اندھے کالے پھنی ہے انہوں نے ملکے ککایا بان گیا ہے یہ ککایا ہے یہ ککایا ہے یہ کالا پورا نہیں گا جدھو انہوں بہت زیادہ وافر میں کدار چھے زیار کٹھا ہو گیا ہے گسہ جاڑ دا ہے جدھو مو کھول دا ہے میرے پانچکلے میرے پانچکلے میرے پانچکلے کیا لوں تڑا دیل ہور لالے نیا یہ ہور بکو باندر بھی رکھیا بازیگر کتے مر گیا ہے اے وران آن آنکھ نہیں آنکھ کتے آنکھ اے تان بتا ہے سپائیو گاڑی تو پر دھی گیسا اے تلوار نہیں روک دا ہے چھوڑ پو ہوندا ہے واہ بھائی واہ میرے پانچکلے امی اپنی سرکس بھی اس جیسا ایک گیند دارا نے بھیجا تھا سکندر کو آہ بھائی آہ بھائی آہ بھائی آہ بھائی یہ دی چھو اکسو اٹھا پڑپڑی چھو بھجھا ہوئے آہ بھائی آہ بھائی واہ 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 اور کوئی آئٹم پیچ کریے آہ ناااااں کوئی آئٹم چاہائٹم نہیں پیچھا اے سرس پائی اے اپنے آگ لیا کڑے چھو لنگ دا نہیں یہ تو اپنے بڑی تبا دیکیا آگ لگا کڑے میں سے گزرنا اے گڑڑ میں سے بھی گزر جاتا ہے اے عرلا بابا جیڑاں اے تم مارکے بخائے گا ہر جانگی چھ مر جانداز ہی روٹی دے ٹائم اٹھا پینداز ہی اسی لوگ تو میرا آسان ہی نہیں دے سکتے نا میرے کوڑے نمک چٹتے نا اتھو نمک برامے دن دا نا چھو دوسری پیسے کماؤں دے انڈیا نہ ستے ہوئے نا انہوں لیا گے اسی لب کے دیتا تھی انہیں اسی لب کے دیتا تھی پھر خیال آیا انہیں کیونکہ انڈیاں خود ہے جا رکھتے میں نے پولجان دا مات وجی ہے تو تم نے اسے سجدہ کیا تو میں پتہ ہے یہ طویل سجدہ کیا اٹھ ہی نہیں رہا تھا ایسے آپ نے میری فتو آج کا کوئی تذکرہ نہیں کیا افتاب صاحب ظلم کیتے ہیں کوئی ظلم نہیں کیتے بہادر آدمی تھی میں جو لکھا ہے بہترین لکھا ہے جناب تن پتہ نمک پہلی آری ہیری ڈوٹس نے چٹیا سی یہ جو کھیوڑا والا باہی فیر کوڑیاں نے انہوں چٹیا سی یہ نے کیا دیا جو تھو چٹو جو تھو میں چٹیا ہے سر یہ امبی جو ہے یہ ہمیشہ غدار رہا ہے یا اس نے کسی کے ساتھ وفاداری بھی کی تھی غدار غدار ہی ہوتا ہے ویسے گھٹیا تو تم ہو اس میں کوئی شک نہیں اے نے اپنے عبودو آس کے ڈیز آرے دی یہ دارہ کی بیٹی نہیں تھی دارہ دی ہو بیٹی سی جا بار وی کوئی ملنہ لائے کے نہیں آیا امبی بیندر بیند کے دکھاؤ وہ تو بنا ہوا ہے تمہارے اشاروں پہ ناچ رہا ہے وہ تمہاری تعریفوں کے پل باندے جا رہا ہے بے غیرت انسان اسے پتہ ہی نہیں کہ یہاں آ کر تم نے کیا کچھ کیا اس خطے کے ساتھ جو بھی ہوئے جناب جنگ سکندر نے جیتی ہے وہ روزہ تیوے نہ کھڑے ہے تو تھی وہ بڑے یا سنترے ہے جنگ میرے سامنے ہوئی ہے میں سارا کچھ اتر لکھے ہے تو تھی خیمے جو باہر نہیں آیا ٹاڑیا اس میں کوئی شک نہیں کہ زیادہ تر مار کے سکندر ہی جیتا تھا اس لیے کہ امبی جیسے غدار تو اس کے ساتھ مل گئے تھے ایک بہت بڑی طاقت چندرگفت موریا وہ نون الائنڈ رہ کے جی ہم نہ تمہارے ساتھ ہیں نہ تمہارے ساتھ کیوں اس کو چنکیا نے مشورہ دیا کہ ایسی حرکت نہ کرنا پورو خود ہی کمزور پڑ جائے گا تمہارا واحد چیلنجر پورو اتنا کمزور پڑ جائے گا کہ کبھی سوچے گا بھی نہیں تمہارے ساتھ لڑ دیں یہ تو ویسی چلا جائے گا یہاں سے اس نے تو یہاں رہنا ہی نہیں اس موسم میں یہ رہ سکتے ہی نہیں ہے اسے اپنا شوق پورا کر لینے دو تم ایک سائیڈ پر ہو نہ اس کے ساتھ دوستی کرو نہ دشمنی لیکن پورو پچھے نہیں اٹھے آ پورو تو پھر پہاڑ کی طرح اٹھ گیا تھا اس کی غیرت کا مسئلہ تھا غیرت در چکر کی بچے یاد کو کھاکھ بھی نہیں وہ ہیرو کے طور پر یاد رکھا جائے گا ایک دلیر آدمی کے طور پر اٹھے گا تم ایک بے غیرت کے طور پر یاد رکھے گا اور غدار کے طور پر اٹھو گے اچھا جان کے منو یہ حجہ گیٹ اپ کروندہ جو بے غیرت کروڑ کے کہنا ہوتا جان پوچھے کہ منو وہ رول دینا آج میں تمہیں کہوں گا بے غیرت ابے سالے یہ تو اسے میں نے نہیں کہا وہ دی خواہشی تسی انکو تم قام کا اپنے نمبر بنوارے ہو مردہ تمہیں بے غیرت کہنے کے لیے گیٹ اپ دینے کی ضرورت ہے ایسے تسی میرے اببائی دا نہیں کہتی تسیہ وہ بھی بغیرت ہی سی ایسے آئے تھے ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں اببود دکھ تو امی نے فیر ساپ پا لے ساپ پا تیرے نان کیا لے لبے سن پتر ہے جڑایا سی ترہ مامو سی پتر ہے امی مامو کیڑے موٹے ہوگی نہیں جو جڑا ہے تھے ڈانسر ٹیپ آیا سو میرا چاچا سے چمکیلے کا اپنے حال چیرنز داکھ اُسرا جڑا ہے وہ دوچھے لیٹر نکل رہی ہے ساپ سکندر نے جہاں بہت سی اخترائیں ڈالیں اس میں ایک بڑی اہم اخترام جو شاید اس سے پہلے نون اسٹری میں نہیں تھی یعنی اپنا ڈبل پیش کر دینا کہ سکندر یہ ہے کیونکہ ان دنوں محلاتی سازشیں بہت ہوتی تھی اور اس کا خیال یہ تھا کہ مجھے مرڈر کر دیا جائے گا کیونکہ کم عمر تھا بہت اس نے چلاکی کی اطلس نامی اس کا ایک سلیو تھا جو اس سے بڑا ملتا جلتا تھا کی شکل اس جیسی تھی کئی ایکسپیڈیشنز کی قیادت اس نے بطور سکندر کر رکھی تھی تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ خطرہ اس کو مارنے کا جب بلکل رائپ ہو رہا تھا تو اس وقت بات پھیل گی کہ اس نے تو اپنے جیسے بہت سارے ڈبلز چھوڑے ہوئے جیسے ریسنٹ ہسٹری میں صدام حسین اس نے آٹھ ڈبلز چھوڑے ہوئے تھے اس کے بیٹے نے اپنا ڈبل بہت تو خیر اس کے اوپل تو ڈبلز ڈبل فلم بن گی اور ریسنٹلی ایک عجیب و غریب بات کا انکشاف ہوا ہے پھر میں ریسرچ تو کر رہا ہوں کہ ایک ڈبل پنجاب کی ایک عام شخصیت نے ایک عاملہ ہو سکتا ہے ان دنوں ٹیررزم بھی یہاں پہ بہت تھا تو اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس شخصیت کے ساتھ کسی لیے اٹیش تھا کہ اس کی شکل اس سے ملتی جلتی تھی اس نے اس سے اپنے طور پر رکھا ہوا تھا اور بعد میں وہ اس کا بہنوئی بھی بنا بہنو تو خادر نہ لگا لے لکسانہ کو بات تو کرو اس سے بیٹا پیدا ہوا تھا اس کے بڑا حسین کس سے رکھ سان سے اور کس سے پھروں نظر کیوں نہیں آیا اسے بہت جلد قتل کر دیا گیا میں کنوں ہاتھی دے بیٹھا ہوں اپنی بادشاہ ہی چھو فیملی ایڈجسٹ کی تھی تان پتے ہیں بابا جی پیچھے گھلوتے نے یہ میرے ابو دے دانا جی نے ابو آتے سردہ دام کر لے نا سرکر چوہیس ہو تو آپ سکندر کو ماریں گے یا ہیرو ٹوٹس کو میں ان دونوں کو چھوڑ دوں گا امبی کو ماروں گا غداری وہ تو ظالم تھا نا انٹرودر تھا ڈکیت تھا اندر آ گیا ہم لڑے تم اندر بیٹھے تھے گھر کے فرد تھے تم نے دروازہ اندر سے کھولا تم غدار تھے بے غیرت تھے اے بیکو خدا آدھا باستان جی میں نو ماف کرو میری جان چھوڑو میں امبی کیوں مڑ گیا یہ مافی تم تاریخ سے مانگو یہ تے گسا ہوا نا وہ تاریخ سے جاگز لیل کر دیں دا ایسے ایک بیکویسٹ کرنی تھی نیکس ٹائم جب یہ سیگمنٹ ہونا تو بگواز کو بھی کوئی سیٹ دے دیا امبی تم کھڑے ہو جو بگواز کو بیٹھنے دو ہاں جی کھڑے ہو جو بگواز تم اس کی سیٹ پر بیٹھو اے بگواز دی جوتھی چیک کی تھی تسی ہاں جی یہ فلانگ گوز بھی چھلا اندر رہا جوتہ دکھاؤ اے جوتھی انہوں نے ایک افغان نے گفٹ کی تھی کھڑے ہو اے کننے وجہ مکسی ہے تیرا دربار جے آماری تا باہ آک کڑ گئی ہے آپ یہاں کے بیٹھ جائیں آگے یہاں کے بیٹھ کال پتا کی ہے چاچا دنیا جین نہیں دیندی چاچا ابھی لادے تیر تک کدو حملے ہونڈ ہے ابھی لادے دسکر مان سارا میں نو بھارا ہی پوائیا ہویا ہے سیرے باہ آس آنگئی ہے یقین مان مان اٹھے رہا نان نو جانگ دے دران بھی کٹا اندر ہے نو پتا بڑا بہادر ہے مرے بندیاں دیا تاؤنا لاندھا داندھ بھی کار دے دس من سال ہے بابا کھول جاندی ہے باہم ہی کھول جاندی ہے اے کپڑا سی نو بندیا ستے رکھے اے لیا تو جی دے ہونڈ کیا کہنے واہ بہی واہ مانے کو باڈی سپری وی لاہ بابا کھول جاندی ہے جی اروبا قبر ہے کہ غم بھلانے اور پرسکون رہنے کے لیے چرس پینے والا ہاتھی توجہ کا مرکز بن گیا سر کیا غم بھلائے جا رہا ہے وہ خود نہیں پیتا بچا رہا ہے تمہارا خیال ہے کہ وہ بھر بھر کے چرس پیتا چلا جا رہا ہے یہ ایک نہیں ہے تین آتی ہیں واہ ان کی ساتھی ایک فیمیل ہتھنی وہ مر گی تو وہ کیا کہاں کا سر وارسا پولینڈ پولینڈ کا چڑیا گھر ویسے ایک دو فلموں میں یہ بڑا اچھا ریفرنس پولینڈ کے زو کا ہے لیکن یہ چڑیا گھر ریل لائف میں اور وہ کہتے ہیں کہ اچھل کود کیا کرتے تھے ہاتھی پوپ ادھم مچایا کرتے تھے چور مزہ کرارتیں جس دن سے وہ ہتھنی مری ہے انہیں کنوں بخاؤن مچا تھے جو خاموش کچھ بھی نہیں کر رہے تو تھیرپی کے طور پر یہ جو میڈیکل ہیش ہوتی ہے نا اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی جانور پر تجربہ کرنے کے لیے نفسیاتی نتائج حاصل کرنے کے لیے ہیش کا استعمال کیا جا رہا ہے ہر تیڑا سیگریٹ کی تھولیاں دے ہوں گے تو بہ وہ اگلے دو میں پہت چکے کہہ رہا ہے مریشہ یہ پورا نزام ہویا ہے یہاں چاہتے تیری پر جائے پہت ہوئی یقین کر پراہ لگ نہ کرنے سامنے پہے ہوں دے تیری جان دے قسم گھنڈیری تک نہیں چھوپی اشک دہ روک بڑا مڑا ہوں دے افتاب صاحب ایدھر سڑھلتے انگروس ہی مرنہ لے ہوئی تانو اپڑی تعلیم تھی پہی ہے اشک دہ روک اسے بہری نونا لگے ویرا آپ نے ایک سوال کیا تھا اس کے بعد اس نے اچک لیا مائک اور جون نشہی بن کے بک بک کرنے لگا آپ کا سوال مزقہ خیز تھا لیکن امپورٹنٹ او کی پھلا میں تو پھول گئی ہیں وہ یہ تھا کہ وہ اتنا بڑا سگرٹ کہاں سے آتا ہوگا اہم گال جڑی ہیں اس کے پاس دھونی نہیں ہوتی دھونی ہاں ہرمال گوگل دی جڑی ہوں دی ہرمال گوگل اس جیسی دھونی دخا کے اس کو یوں یوں کر کے دیتے ہیں وہ ایک باری پلیک کے شیر نے بھی زونگڑی کو کتا ہوگیا دوستہ چنو کی دیسا اور ہالاگ نا ہے جو تری پاپی ٹھوڑ دیسی نا کینٹین دی آواز آنا دی ہوں ڈیڑھ کینٹین دی تیری آواز آری میں چپیڑ مارنی تی تو تم نے خود چڑھ کے اتار لینا توسے سلیم پراہ لگنا ہے جاں تفاہ آیا پراہ لگنا ساڑھے لگتے ہیں انہوں نے بھی کھوڑ رازین میں ایک شور ہوں میں گاڑیوں کا اس کا مینجر رکھ لیا گیا پچھلے ماہ ایک کتے کو باقیدہ مینجر کیوں جینا کارل ایسی سنو دے بندی رہا زین بڑھ جاتا ہے بھی ہوتھیں جاوب کرنے کا جاتا ہے پینگوین ہے جیپان میں وہ ڈیلی گروسری کرنے جاتا ہے جی اس نے تھیلہ لٹکایا ہوتا ہے اور لکھ کے اس کے گلے میں ڈال ہوتا ہے کہ یہی چیزیں چاہیے ہیں اور پہنک پہنک کے بیس بھی کر رہے ہیں اندھے دکان در نا اے کیوں ایڈی میں کیوں یہ ہے جیپان میں ہی ایک بلی کئی سال سٹیشن ماسٹر رہی اور جس دن وہ مری ہے ایک منٹ کی خموشی اختیار کی گئی امریکہ میں ایک لیبریڈور کتہ ہے گولڈن ریٹریور وہ بہت عالی واتر سکوٹر چلاتا ہے انڈیا میں ایک بندر ہے وہ بس چلاتا ہے پورا ملکش لاؤنڈی اور بیترام میں ایک بلی تھی جو مچھلی بیئی تھی جانوروں کا استعمال تاریخی طور پر ہوتا چلا ہے گو کا استعمال نہیں آپ کا بتا مانیٹر کیوں اور ہی نہیں خوجی استعمال کیا کرتے تھے یہ جب کلے کے اوپر چڑھنا ہوتا تھا یہ ایسا جفہ ڈالتی تھی ہلنے کا نام نہیں لیتا سالیم آپ نے کوئی جانور رکھا ہے دیر میں توتہ رکھا ہے یوں گلنہ کرتا میں انہوں پاپا بھی کہنے دا ہے نہیں جب یہ تم سے پوچھتا ہے کہ تمہارا کوئی پیٹ ہے تم کہتے ہو نہ ہے اور نہ میرا دل چاہتا ہے انہوں میں کیوں ہوتا ساکی بجا کی ہوتا انہوں پیٹ سمجھتا ہے سالیم کتنی ایج ہے آپ کے توتے گی تو رشتہ دینا توتے نہیں جا نہیں ایج ہے منہوں کی پتا ہوتا ہے منہوں کیا ہوتا ہے جوڑی سگی ایک مر گیا ہے وہاں توسی دو توتے رکھے مرنا ہی سی ایک مریں سر ہم دیکھتے ہیں جانوروں کا بڑا مخصوص کردار ہے جیسی ابھی جو اگزسٹنگ ہندوئزم ہے اس میں پورا ایک کردار ہے کہ بندروں کا وہ ہنومان گائے کا کردار باقی جنوں کا سارا کردار ناغ ناغ کا کردار چھو مرر کا بندہ بہکری دے جوانا وڈیٹا پر روٹی دیں دے بھی چھوٹی انہیں لینے کیوں چھوٹی کیوں نے انہوں نے پتا ہندہ انہیں لینے 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 اسے کہ انہیں نے او چیزیں دے اے آپ چکلتا ہے اے دے ہو گئی نا پتی نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک نوال ساپکی ویلکم بیک جی صبر ہے کہ ٹیچرز کی نکالی کر کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے والا طالب علم گرفتار جیدہ کی سٹوری ہے کہتے ہیں کہ بڑا ہی کوئی بتمیز سٹوڈنٹ تھا یہ نائنٹین یارز اول اور ٹیچرز کے ساتھ ہمیشہ کج بیسی کرنا خانخواہ کی مقابلے بازی کرنا اڈا اور متقہ لگانا ٹیچرز پھر آگے سے سنپ کرتے ہیں اپنی طرف سے بڑا سمارٹ بنتے ہوئے اس نے دو تین ٹیچرز کی ممکری کر کے سوشل میڈیا پر چڑھا دی بہت اچھا کیا ان میں سے ایک ٹیچر پولیس کے پاس چلایا یہ تو لر میں آتا ہے یہ تو ڈیمیجز ہیں میں ڈیمیجز سلیم آپ اس واقعے کو کس نظر سے لیتے ہیں میں کہتا ہوں یہ برا ہے مطلب کہ یہ نہیں ہوتا ہے استاد ہیں استاد ہوتے ہیں اچھا اردو بولتا ہے انہوں گھلی پھائی جاتا ہے کچھ ٹیچرز کا بھی ایک ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے دوسرا یہ کہ چودنٹ کو فیورٹ بھی تو ہونا چاہیے ایک طرف آپ بتا رہے ہیں کہ وہ نہایت بدتمیز مطلب چودنٹ تھا تو ظاہر ہے ٹیچرز کو بھی خار ہوتی ہے پرانے استاد پرانے شگرد کیا ہوتے تھے سامنے بچے نہیں نکلا کر دے یوں نہیں کرتے میں نے کیے اپنے پرنسپل کی نکل اتار رکھی ہے ان کی آواز میں گفتگو کر رکھی ہے یہ جب ہم سکول سے پارک ہو رہے تھے ہمیں فیر وال مل رہی تھی اسلام چودری صاحب ہمارے پرنسپل تھے ان سے پہلے ایک پرنسپل ہوا کرتی تھی خاتون میں نے ایک فنکشن پہ ان کی نکل اتار رکھی اور اصل بات صرف نکل اتار نہیں نہیں اس لہجے میں لگاتار بولتے چلے جانا سوالوں کے جواب دینا یہ بدتمیزی کے زمرے میں اس لیے نہیں آتا تھا کہ کوئی بات آپ بلو دا بیلٹ کرتے نہیں ہیں میں نے کئی دفعہ مثال دے رکھی ہے امان اللہ کی اس نے کس کی نکل اتاری تھی جنرل زیاؤلہ کی جب اس کا پرائم ٹائم تھا چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر اور غالباً لاہور کا یہ اس کا پہلا دورہ تھا وردی میں موجود سلیم آپ نے کبھی چوئے کی میں مکری کیے سلیم کے علاوہ تمہیں اور کوئی نہیں ملتا دنیا سلیم تے ختم ہونڈے ہی سلیم تے شروع ہونڈے ہی ہے حالانکہ وہ بیٹھے رہے ہیں عمر جویس صاحب فلینگ تو اینہ نا باہر ہے خالتوسہ بھی ماسٹر کو لو مار کھا دیے نا مار شارتنا ڈانٹ پونڈیے اور اس نے چپ کر کے سن دیا سے اگر نے ایک لفظ دا بھی استاد ہونڈے اندھی قدر کرنی چاہیے بھی میں انتے لگتا ہے میں لوک ورسہ چینلچ پہتا ہے میں سے عمر بھئی آپ جب سٹوڈنٹ دور سے گزرے ہیں آپ کافی دیر بعد گزرے ہیں یہ کلاچو پڑ دا ہے ماسٹر کھڑا ہو جندا جیسے ابو آپ کی ٹیچر آپ کو پسند کرتے تھے بہت پسند کرتے تھے آپ پسند کرتے تھے آپ کی ٹیچر نے کبھی آپ کو مارا نہیں مارا کیوں نہیں مار کھا کھا کے یہاں پہنچے اب تو کافی چینج ہو گیا ہون نہیں مار دے مور دے نہیں نہیں مار دے بالکل نہیں مار دے اس لیے کہ جرم ہے وہ دورنی نا یہاں پہلے آڑے وہ دورنی جو دا ماں آپ کین دی سیسانوں سے رہو نا پڑیا چاہی دا میری امی ٹیچر نو کہا کہ ہی کہن دی ماسٹو آڈا ہڈیاں ساڈیاں ٹیچر نے اے دے مل بھیگے کیا ماسٹو آڈا ہڈیاں ساڈیاں نہیں پھر دیکھ لیں نتیجہ کیا ہو شوک پیدا کیا جاتا ہے پائی تو وہ پڑ گیا تینو آن دیاں گلن مکاشا کسے پڑیا تسی میں میاں چونو سے بیسیکلی میاں چونو سے بیسیکلی اچھا اس کی آواز نا ایک مکسچر لگتا ہے شان اور تارک عزیز کا اس کی آواز امیزش ہے بہت سارے فنکاروں کی یہ میں کیفی کی بات کر رہا ہوں کونسے سے تارک عزیز صاحب کی آواز شان کی اور خلیل و روان کمر کی پتہ کیوں کیوں سر گرامج تینو کی گرامج بہت سر میں نے جو ڈبنگ جتنی بھی کی ہے ٹرکیش ڈراماز مطلب ان کی ٹاپ جو ڈراماز ہیں تو اس میں میں نے جو دیکھا ہے وہ ہیروین کے ووکل کو اگر وہ بھاری ہو تو اس کو بڑا اٹریکٹیف سمجھا جاتا ہے ادھر بھی میں نے نوٹ کی ہے ہسکی وائس اسی کو کہتے ہیں یہ مجھے رانی مکر جی اچھی اس لیے لگتی تھی اس کی آواز بہت چاندار ٹی وی کی کوئی ایسی خاتون جس کی ہسکی وائس ہو ہماری ٹی وی کی سہرہ کازمی گئے وقتوں کی بہت چاندار ہیروین تھی پھر بعد میں پروڈکشن میں آگئیں غالباً یہ راحت کازمی کی اہلیہ سر ساری ہینہ ربانی کھار دی بھی تے ڈاڈی سونی آواز ہے ہینہ ربانی کھار کا علمیہ یہ کہ جس حد تک قابل قبول ہوتی ہسکی آواز اس سے بہت تجاوز کرتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا آواز ہونا دیں یہ گانمین دیں اور اسے ڈرائیور دی آواز بہت پتھلی مانتی ہے مکشہ آپ کو امیتہ بچن کی آواز آتی نہیں لیکن ایویش میری ایسی آواز ہو جائے یہ انہی کالتی ہے آپ کے ساتھ والی آئیے دیویات سجن آئیے ہمار آپ کھیلتا ہے کان بنے کا کھوڑ پتی تو تیکی چی کیا ہے مانگ رہا تا دیکنوں کوئی شوید چیزی چیزی کھونگی دی باغت کر لیندے جا گیم شوچنا ہے یہ ہونجے بندنوں پانی کلو دا دبا ہے دے دنے کیوں؟ تاکہ سانو کشنا کبھی یہ ہونجے بندنوں پانی کشنا نہ دے اندیں کورسی توڑ دنے چیزی یہ جب بندنے جوٹی لائن جاو پتی دکان دار بارو گنے پاہن تو آڈی سایز دی ہے ترزیہ ہو جاتا ہے ناب لینے تو پہلے پانی بیندھا ایک واری فے بے کے کہنا یہاں ایک گلاس ہوتا ہے کسی ویسے ایتھی پڑے ہے بھائی پورے پنجاب میں پڑھوں پورے پنجاب یہ مطلب ہے مختلف ازلا میں یہ والد صاحب کی ٹرانسفر ہوتے لی ہوگی جاجی کا بیٹا ہے میرا چھوٹا بھائی بھی جاج ہے جی گجرات میں اس نے ریکارڈ توڑا تھا 2018 میں ٹاپ کیا تھا کاسم جاوید میں یہ تو زیادتی ہے اہو جی گال پہلے تو سیدھے اچھا بھی اب ایک چھوٹا سا نا ماملہ بنا کر یہ تمہارا پورا نام کیا ہے بابر شدیق دو جیانا بھی لکھو ہے میرے بہن ہوئی نہیں ہے یہ بھی تو انہوں جھگتا کرنے نہیں نہیں تم نے زیادہ کی ہے میں نے کونسی زیادہ کر دی اب ڈر کیوں رہے ہو ڈرناڑی گال پہلے نے ججو فیملی ہے کی جا کہنے بھائی بہت اچھے آپ جیسا قادر پوری دنیا پہ نہیں ہے سلیم صبح صبح اٹھ کے سکول جانے کا کیا مزہ تھا ہاں جی صبح ہی جائی دا رات رو جائی دا پیادہ تار میں بخار ٹڑھا لے نا سی اوہے راکے نا ہے تھے پیاز جی آتے ہیں اچھ بیجنا اوڈنا جسم تپن لگ پینا میں نے بخار میں نہیں جانا جا ایک بار یہ نیرے چھوٹا ٹماٹر راگتے ہیں وہ اید ٹھیک رہا ٹماٹر ن بخار سکول تو اڑن تو بعد سر جڑا واپسی تے بستا لے نا اندازی نا سکول ہوں یہ بھی ایک کام اندازی اس کا ایک بڑا آسان حال ہے لیکن میں ہی بتاؤں دو بیگز رکھو بھئی ایک کاراڑا ایک بار رہا ایک نہیں نہیں ہر روز چینج کر دو اگلے دن جاؤ وہ پرانا رکھاؤ اور پھر یہ لے جاؤ نہیں تے پہلا بیگ کتے رکھو سکول میں سدوجہ تینیما میں ہاں ہاں ہم پھر دل کرتا کہ لائف واپس آج بھی نا کچھ نہیں بگڑا بھی ایڈوکیشن کے لیے تو زندگی کا آخری دن بھی آپ تب بھی ایڈوکیٹ ہو سکتے ہیں بہت آسان ہے اگر تم دل سے پڑھنا چاہتے ہو ساتھ ساتھ یہ سارا کچھ چلتا رہا ہے آن لائن پڑھائی کرو ڈیلی ایک گھنٹہ اس کے لیے مختص کر دو کہ میں نے اپنی پچھلی کمی تم ایک مہینے میں دیکھنا تمہیں فرق کتنا پڑھا اب تو لازمی آپ لوگوں کے لیے پڑھنا کیونکہ اللہ نے آپ کو لقپتی کر دیا ہے زیرو سے سلیم صاحب آپ کے لیے خاص طور پر کیونکہ سب سے زیادہ پیسے آپ کماتے ہیں ہاں تو دماغ موگو بھی لگتا ہے رتی نظرات آج کے شوہ کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ گل اجازت دیجئے اللہ آپ جناس